موسیقی اور اس وقت جو پی ٹی اے کی طرف سے جلسوں کا آغاز ہونا چاہ رہا ہے اور دوسری طرف جو آفیس انہوں نے بنایا ہوا تھا الیکشن کے حوالے سے وہاں پر ان کی آمد ہو چکی ہے تو ان سے پوچھیں گے کہ یہ جو جلسوں کی صورتحال چل رہی ہے جو کہ کراچی بشاور اور لاہور میں ہونے ہیں یہاں پر لوگوں کی آمد رفت کس طرح ہوگی کس طرح آپ کی پارٹی جلسوں کے حوالے سے کارکردگی دھرانا چاہ رہی ہے کیونکہ پارٹی کے جو لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے تو ہم تبدیلی کا نعرہ لگا رہے تھے لیکن اب انقلاب کا نعرہ لگا رہے ہیں تو اسی حوالے سے مہترمہ شلیہ روز سے پوچھیں گے کہ یہ پارٹی کی طرح سے کیا صورتحال انقلاب کی شکل میں آ چاہ رہی ہے جی بتائیے گا سب سے پہلے تو ساجد بھائی آپ کا بہت شکریہ آپ تشریف لائے میں آج ہی اسلامواز سے واپس آئی ہوں کل میں سیالکوٹ میں تھی اور سیالکوٹ کی جو ہماری وہاں پر بہت بڑی تعداد میں جو مسیحی کمیونٹی ہے ان سے میری ملاقات بھی ہوئی اسمان ڈار سے میری ملاقات ہوئی عمر ڈار سے میری ملاقات ہوئی اور تمام وہاں کی جو مسیحی رہنماں ہیں ان سے میری ملاقات ہوئی ان سے میں نے خطاب بھی کیا میں سمجھ نہیں کہ جو موجودہ صورتحال چل رہی ہے اس سے عوام جو ہے بڑی اگاہ ہے اور ہمارا جو پاکستانی ہے چاہے وہ پی ٹی آئی کا ورکر ہے یا نہیں ہے وہ اس بات کو جان چکا ہے کہ پاکستان میں عمران خان نے جو سٹینڈ لیا ہے اور جس طرح وہ ڈٹ کے کھڑے ہیں پاکستان کے لیے کھڑے ہیں وہ میرے اور آپ کے لیے کھڑے ہیں وہ ہمارے مستقبل کے لیے کھڑے ہیں ہمارے بچوں کے لیے کھڑے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان خود مختار قوم ہے پاکستان کو ازادی ملی تو جب انیس سو سنتالیس میں تو ہمارے لیڈران نے جو اس وقت ایک خواب دیکھا تھا کہ پاکستان کو ایک ایسی مملکت ہم بنائیں گے جہاں پر ہم سب کو ازادی ہوگی وہ ازادی کے لیے کھڑے ہیں وہ خود مختاری کے لیے کھڑے ہیں وہ ازاد خارجہ پالسی کے لیے کھڑے ہیں اور وہ ایکانومی کو بہتر بنانے کے لیے کھڑے ہیں اور انصاف کے لیے کھڑے ہیں میں سمجھتی ہوں کہ ان کا جو سٹینڈ ہے میں کل بھی ان کے ساتھ تھی میں آج بھی ان کے ساتھ ہوں اور میں کل بھی ان کے ساتھ ہوں مجھے فخر ہے کہ میں میرا لیڈر نہ جھکتا ہے نہ بکتا ہے اور نہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے مینورٹی کے اگر بات کرتے تو آپ کے پی ٹی ای کی طرح سے جو دو ایم پی اے تھے انہوں نے پارٹی چھوڑ دی اور نون لی کی طرف ہو گئے اس پہ کیا کہیں گے دیکھیں بڑے افسوس کی بات ہے میں تو افسوس ہی کر سکتی ہوں جو منحرف لوگ ہوئے ہیں اس میں ریزرف سیٹوں پہ جو لوگ آئے جو خواتین بھی تھیں اس میں کچھ ہمارے اور بھی لوگ منحرف ہوئے میں سمجھتی ہوں کہ جو ہے نہ وفاداری یہ ایک بہت بڑا ورچو ہے اور میرا جو کرسچن کیریکٹر ہے جو میرا ایمان ہے مسیحی ہونے کے ناتے سے وہ مجھے یہ سکھاتا ہے کہ جان دینے تک وفادار رہے تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا اور جو لوگ منحرف ہوئے ہیں اور کسی لالج کی بنا پر کسی سوچ کی بنا پر یا جو بھی ان کے وجوہات بنی میں نہیں کہہ سکتی لیکن بہت زیادتی ہے بہت غلط کام کیا ہے دیکھیں حکومتیں آتی اور جاتی ہیں اور زندگی میں پارٹیوں میں گھروں میں فیملیز میں جو ہے اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ اپنی وفاداری بدلنے میں مجھے بڑھا بہت افسوس ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ اس سے بڑی زیادتی آپ کسی کے ساتھ نے خان صاحب نے کہا کہ مجھے سب سے زیادہ افسوس ان لوگوں پہ ہے جو ریزرف سیٹوں پہ تھے کہ یہ جو ریزرف سیٹیں اس میں تو آپ کی پارٹی آپ کو ایک طرح سے عزت دے رہی ہوتی ہے اور اس کو آپ نے ٹھکرا دیا آپ کو خدا نے اور اس کے بعد عمران خان نے آپ کو یہ عزت دی اور آپ اس سے منحرف ہو گئے یہ کوئی اچھی ہے یہ کوئی مسیحت نہیں ہے یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے جس طرح ادھم اعتماد کا ووٹ ہوا پارلیمنٹ میں اور نولی کی طرح سے شباز شریف وزیراعظم بن گئے اسی وقت دولر بھی کام ہو گیا اور اسی وقت انہوں نے جو ہے پولیسی بھی دے دی کہ آٹا سستا کریں گے دس پسند سیلری بڑھا دی جائیں عوام یہی کچھ چاہتی تھی تو صاحب کا جو وزیراعظم تھے عمران خان صاحب انہوں نے یہ پولیسی کیوں نہیں بنائی دیکھیں بات سنیں یہ پولیسی نہیں ہے کہ یہ جو گیم ہے یہ کیا گیم ہوئی اور اس میں کس طرح سے کتنی بڑے پیمانے پر انٹرنیشنل سازش ہوئی جس کی بنا پر عمران خان کو رجیم چینج کرنے کا لوگوں کو کہا گیا کہ رجیم چینج بہت زیادہ ڈالر پاکستان میں آیا پاکستان کو آپ کا کیا خیال ہے یہ ایسے ہی ہو گیا اس میں بہت بڑی 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 طاقتیں انوالف تھی اور یہ پورا ایک سکیم بنائی گئی تھی جس سے عمران خان کی جو رجیم ہے اس کو چینج کیا جائے اور یہ سارا سوچا سمجھا منصوبہ تھا 3 ٹریلین روپیہ جو تھا وہ مارکٹ میں پھینکا گیا تاکہ ڈالر کی قیمت کو کیا جائے کاؤنٹر کیا جائے اسی طرح سے اس طرح کی باتیں ہوئیں تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ تو ایک منصوبہ تھا نا جو منصوبے کے تحت سب پچھ ہو رہا ہے لیکن آپ بہت جل دیکھیں گے کہ یہ جو پارٹیاں کٹھی ہو گئی ہیں یارہ پارٹیاں کٹھی ہو گئی ہیں ان کا نہ تو پولٹیکل سوچ ایک ہے نہ ان کی بیک گراؤنڈ ایک ہے ان کے اپنی اپنی پارٹیاں ہیں اور آپ دیکھنا کہ بہت جلد یہ ایک دوسرے کے ساتھ جدہ جدہ ہو جائیں گے ان کے ایک دوسرے کے اختلافات ہوں گے اور آپ دیکھیں گے کہ بہت جلد پاکستان میں انتخابات ہوں گے اور یہ جو آپ نے مجھے شروع میں ایک سوال کیا کہ ہم جلسے دیکھیں ہم لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہوا کیا ہے لوگوں کو عام آدمی کو تو بہت اچھی طرح سے پتا ہے آج کل کا نوجوان جو ہے وہ بڑا اویر ہے وہ سوشل میڈیا کو دیکھ رہا ہے وہ میڈیا کو دیکھ رہا ہے اور وہ سب چیزوں کو جان رہا ہے آپ نے دیکھا کہ پرسوں کس طرح سے لوگ پورے پاکستان میں ہر جگہ جگہ لوگ نکلے اور ان کے ساتھ کوئی پلٹیکل لیڈرشپ نہیں تھی لوگ خود بخود نکلے اپنے بچوں کے ساتھ عورتوں کے ساتھ نوجوان نکلے اور انہوں نے کس طرح سے اس نو کانفیڈنس کے جو ووٹ تھا اس کو انہوں نے مسترد کیا اور نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں آپ نیو یارک ہوسٹن لنڈن دوبائی میں اور کینیڈا میں اور آسٹریلیا میں اور کہاں کہاں لوگوں نے یہ اپنا اتجاد جو ہے وہ ریکارڈ کرایا ہے اور انہوں نے کہا کہ یہ جو کچھ ہوا ہے یہ غلط ہوا ہے یہ نہ تو انصاف کا تقاضی تھا نہ یہ اس طرح سے ہونا چاہیے تھا عمران خان ایک سچا نرڈر لیڈر ہے یہ پہلی رجیم ہے جو کہ چینج ہوئی ہے کسی کوئی الزام نہیں ہے اس کے اوپر حضرت صرح آپ کے جتنے بھی پارلیمنٹ میں امنے تھے سب نے رضائن دے دیا آپ کیا سوچتی ہیں یہ جنرل الیکشن کی طرف کام ہوگا کہ یہاں آپ کی سیٹوں پر الیکشن ہوگا نہیں یہ جنرل الیکشن کی طرف ہوگا اور ہماری پارٹی نے ہماری پارلیمنٹی پارٹی کی جو میٹنگ ہوئی اس میں ہم نے یہ متفقہ طور پر فیصلہ ہوا کہ ہم اس پارلیمنٹ میں نہیں بیٹھیں گے یہ جھوٹ کا پلندہ ہے یہ سازش کے تحت آ رہا ہے یہ ایک بہت بڑی کانسپریسی ہوئی ہے اور ہم اس کانسپریسی کا اس سازش کا حصہ نہیں بن سکتے اور نہ ہم اس چور حکومت کو ان کریمنلز کو جن کے اوپر اتنے اتنے مقدمے ہوئے ہیں آپ کو پتہ ہے شباز شریف کی یارہ تاریخ کو اس کے اوپر فرد جرم آئید ہونا تھا دونوں کا باپ بیٹے کا اور اس نے وزیراعظم کہا کتنی بدقسمت ہی ہے یہ کتنی بدقسمت ہی ہے کہ ہم ایسے ملک میں ہیں جہاں پر ایک ایسا وزیراعظم بننا ہے جو کہ جس کی اوپر فرد جرمائد ہونے والا تھا ہماری کرسچن کمیونٹی کو پیغام دینا چاہتے ہیں دیکھیں جی میں اپنی کرسچن کمیونٹی کو یہی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آج کل روزوں کے ایام ہیں اور ہم مسیح خداوند کی یاد میں ہم یہ دن جو ہے گزار رہے ہیں یہ آخری ہفتہ ہے ایسٹر سے پہلے دکھوں کا ہفتہ ہے اور انصاف کے لیے سٹیٹس کو کے جماعتوں کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے اور اچھائی کے لیے ہمیشہ بہت سی تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں ہمارے خداوندی سمسی نے بہت سی تکلیفیں اٹھائیں ان کو کوڑے مارے گئے ان کو بہت برا بھلا کہا گیا گالی گلوچ بھی کیا گیا سلیپ کی موت بھی انہوں نے غوارہ کی لیکن وہ اپنے اصول پہ اڑے رہے انصاف پہ اڑے رہے حق کے اوپر لڑے رہے اور بہت بڑی قیمت بھی انہوں نے اداعا کہ انہوں نے اپنی موت سلیپ بھی موت غوارہ کی اور ہم سب کے لیے انہوں نے کفارہ دیا میں اپنی کمیونٹی کو اپنی مسیحوں کو یہی بتانا کہنا چاہتی ہوں کہ جب آپ حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں آپ کو بہت دفعہ بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے بہت سی مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے لیکن جیت ہمیشہ حق کی ہوتی ہے اور میں آپ کو یہی کہنا چاہتی ہوں کہ آپ حق کے ساتھ کھڑے رہے ہیں آپ سچ کے ساتھ کھڑے رہے ہیں آپ عمران خان کے ساتھ کھڑے رہے ہیں عمران خان ایک فرد واحد نہیں ہے وہ ایک علامت ہے ایک نظریہ ہے جو کہ سچ کو حق کو پیش کرتا ہے تو آئیے ہم سب اس کو مضبوط کریں پاکستان میں ایک ایسا نظام لے کر آئیں جو حق پہ کھڑا ہو جو سچ پہ کھڑا ہو اور جو انصاف پہ کھڑا ہو خود مختاری پہ کھڑا ہو